اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں بہت ہی مزیدار قسم کے پوکوڑے بنانا آپ کو سکھا رہی ہوں جو کہ بہت ہیزی ہیں سب سے پہلے باہو لیں گے اس میں یہ میں نے پالک ڈالی ہے یہ دیکھیں یہ پالک ڈال دی ہے میں نے آدھی گھٹی تقریباً پالک ہے ایک کٹوری بھر کے میں نے اس میں ڈالا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد میں اس میں دو سے تین عدد پیاس باریک کارٹ کے ڈال دوں گی دو ہی آلو میں باریک باریک کٹ کے اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جی اب ہے ایک چمچ زیرہ ہے اور ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا ہے یہ بھی ہم اسی میں شامل کر دیں گے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے آدھی چمچ میں نمک ہی ڈال رہی ہوں آدھی ایک چمچ میں ڈال رہی ہوں چلی فلیکس کی اور آدھی چمچ ہی ہلدی پاورڈر کی ڈال رہی ہوں اور آدھی چمچ میں لال مرچ پسی ہوئی ڈال رہی ہوں یہ ہے جی اجوائن ایک چمچ بھر کے میں نے اجوائن کی ڈال دیا تھیلی پر مثل کے یہ ایک چمچ بڑی والی بھر کے میں نے ڈال دی کسوری میں تھی ان کو اچھے سے مکس کر کے اب میں ڈیڑھ سے دو پیالی کے قریب تقریباً اس میں ڈالوں گی بیسن اس کو پہلے سکھے ہاتھوں سے ہم اچھے سے مکس اپ کر لیں گے تمام انگریڈینٹ کو اب میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ جو ہے وہ میں نے دہی ڈالا ہے دہی ڈالے کا ایک یہ فائدہ ہے کہ پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں سوفٹ بنتے ہیں اور بہت ہی مزے دار بنتے ہیں کرسپی بھی ہوتے ہیں باہر سے اور یہ اسی ہم دہی سے سارا گن دیں گے اس کو تھوڑا بہت پانی کا ہاتھ لگانا پڑا تو ہم وہ بھی لگا لیں گے یہ دیکھیں مٹیریل کی کانسسٹنسی دیکھ لیں ایسی ہونی چاہیے بہت زیادہ پتلاری ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہونا چاہیے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیا میں نے یہ پندرہ سے بیس منٹ گزر گئے ہیں اب میں اس کو فرائی کروں گی کڑائی میں میں نے آئل ڈالا اب میں ہاتھوں سے ہی کچھ لوگ اچھا محیز کرتے ہیں میں ہاتھوں سے پکوڑے بناتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے پکوڑے میں نے ڈال دی ہیں اس کے اندر ہی یہ دیکھیں یہ پہلا پور ہے میرا اچھے سے اس کو فرائی کریں گے اس کو براؤن ہونے دیں گے زیادہ بلیک نہیں کریں گے براؤن براؤن ہی پیارے لگتے ہیں گولڈر براؤن یہ دیکھیں پہلا پور کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں نیکس راتوں سے اس میں ڈالتی جاؤں گی یہ پکوڑے ایسی ایک ڈی شہر جو کہ سردی گرمی کا لحاظ کیے بغیر جس ٹائم مرضی ہم بنا لیں چاہے شام کی چائے کے ساتھ بنا لیں چائے ہم دوبیر میں کھانے کے ساتھ بنا لیں یا کہیں ہم نے جانا ہو سفر پہ تب بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی لذیز مزیدار قسم کے یہ پکوڑے بنتے ہیں یہ دیکھیں دوسرا پور بھی تقریبا تقریبا ہونے والا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی یمی قسم کے میرے پکوڑے بن رہے ہیں مہمان آ جائے تب جھڑ پڑ بندہ بنا لیتا ہے کڑی میں بن دانے ہوں پکوڑے تب بندہ اچھے سے پکوڑے بنا لیتا ہے نان کے ساتھ کھائیں تو بہت مزای دیتا ہے اگر یہی جو مٹیریل میں نے پکوڑوں کے لئے بنایا ہوا ہے یہی مٹیریل اگر آپ نان پر لگا کے اس کو فرائی کرے تو بیسنی نان بن جائیں گے جو کہ بہت ہی لذیز لگیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا جو ہارٹ پڑ تھا وہ پورا بھرنے والا ہے مزید ایک پور آفی رہ گیا ہے اس کو بھی میں اچھے سے اس کو فرائی کر لوں گی گولڈن براؤن ہونے تک میں ان کو اچھے سے فرائی کر کے اس کو نکال لوں گی میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا بندہ ہے بلکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ ہے جسے پکوڑے نہیں پسند ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری پکوڑے تقریباً تیار ہو چکے ہیں بہت ہی لذیز اور ٹیسٹی لگ رہے ہیں ساتھ میں آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں چاہے آپ دہی میں پودینے اور دھنیا کی چٹنی ڈال کے کھائیں بہت ہی مزا دے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گاڑی گاڑی چٹنی ہو ساتھ میں پکوڑے ہوں لطف ہی آ جاتا ہے اور ہمزان میں تو یہ چیز بہت ہی مزا دیتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی ڈش تیار ہو گئی ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ڈش بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور گھر پہ بنائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اوکے جی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ